قبر شامل کرتے ہیں حاصل پر سے ہمارے نمائندے یاکوب رزا کی رپورٹ کے مطابق جماعت اہل سنت پاکستان پنچاب کے صوبائی امیر پیر سید خلیل و رحمان بخاری نے کہا کہ جماعت اہل سنت پاکستان وطن عزیز کی سلامتی اور استقام عقیدہ ختم نبوت اور ناموس صحابہ اور اہل بیعت کے تحفظ کے لیے اپنا مجاہدانہ کردار ادا کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ عالمی استثمار کا مقابلہ کرنے کے لیے عالم اسلام کو بالمامول اور عالم ارب کو بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے وہ آج بہاولپور میں جماعت اہل سنت پنچاب کی مجلس عاملہ کے صوبائی اجلاس سے صدارتی خطاب کر رہے تھے اجلاس میں بہاولپور ملتان اور ٹیرہ وازی کان ڈیویجنز کے عددوران اور عراقی نے مجلس عاملہ نے شرکت کی جماعت اہل سنت کے صوبائی نازم عالی علامہ حافظ محمد فاروق خان سیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ ماہ روا میں خلیفہ اول جانشین رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال پنچاب بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جائے گا خلیفہ اول کے دور خلافت کے عظیم کارناموں کے بارے میں بتایا جائے گا مجلس عاملہ علامہ محمد عبدالغفور سیدی زلفقان علی قائم خانی نازم عالی حاصل پر نے کہا کہ مسلم اکبران جس انسانیت کے قاتل امریکہ اور اسرائیل کے جھوٹے قوف میں مبتلا ہیں آج قدرت نے ان کی فارونیت کو مجاہدین فلسطین کے ذریعے پانچ پانچ کر دیا ہے نازم عالی حاجی محمد عرشد گرائیہ علاوہ عزیز سینکڑو کارکنان اور ورکرز اجلاس میں شریک ہوئے مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے پنجاب رنگ میوز